اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کا یہ تیسرا اپیسوڈ ہے موٹاپے اور اوبیسٹی پہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ انسلین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اور اس کا موٹاپے میں کیا رول ہے یعنی ہمارے جسم کے خلیر انسلین نامی ہرمون کو کیسے ریزسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کیسے مضاہمت ڈیولپ کرتے ہیں انسانی جسم میں موٹاپہ کیسے آتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنس انوالو ہے اس کو سمجھنا ہر انسان کیلئے ضروری ہے اور میں آپ کو انتہائی سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جسم میں ایسے کیا بگاڑ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان موٹا ہونے لگتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے کانسپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سمجھے بغیر آپ آگے آنے والی ویڈیوز کو نہیں سمجھ سکتے تو پلیز ضرور آخر تک دیکھئے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی سلائٹ کی طرف لے جاتا ہوں اور اس پہ جو بنیادی چیزیں ہیں پہلے وہ سمجھاتا ہوں اس کے بعد ہم اس پروسس کو سمجھیں گے تو یہ انسانی خلی ہیں جن میں شوگر نے جانا جو ہم شوگر خوراک میں لیتے ہیں اس نے بلاخر انسانی خلیوں کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے اور یہاں پہ پھر ان سے طاقت بنتی ہے انرجی پرڈکشن کے کام ہوتا ہے تو انسلین ریزسٹنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسلین نامی ہرمون جب ہمارے جسم میں ریلیز ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے خلیے کیسے اس کو مضاحمت پیش کرتے ہیں اور جب اس انسلین نامی ہرمون کو مضاحمت ہوگی تو ان سیلز میں ان خلیوں میں شوگر داخل نہیں ہو سکے گی اور شوگر نے ہر صورت ان خلیوں میں داخل ہونا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہمارے جسم میں طاقت یا انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہوتا کہ انسلین تو برابر پروڈیوس ہو رہا ہوتا مگر ہمارے خلیے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو لفٹ نہیں کراتے تو جب ایسا ہوتا تو شوگر کی جو انٹری ہے وہ رک جاتی ہے ہمارے خلیوں میں تو یہ ہمارا جگر ہے جس کو انگلیش میں لیور کہتے ہیں یہ ہمارا پینکریاز ہے جس کو لب لبا کہتے ہیں لب لبا ہمارے جسم کا وہ آرگن ہے جہاں سے انسلین پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ وہ شوگر ہے جو ہم موں کے راستے یا خوراٹ میں ہم لیتے ہیں تو یہ خون میں شوگر کی مقدار ظاہر ہے بڑھتی جائے گی جیسے جیسے ہم کھاتے جائیں گے اور اس کے رسپانس میں یہ لب لبا یا پینکریاز انسلین ریلیس کرتا جائے گا چھوڑتا جائے گا خون کے اندر جو کہ بعد میں ان خلیوں کی طرف آئے گی اور ان کے جو شوگر کے راستے ہیں گیٹس ہیں وہ کھولے گی اور پھر یہ خون میں بڑھتی ہوئی شوگر یہ ہستہ ہستہ کم ہوگی اور ان خلیوں کے اندر داخل ہوگی اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے یہی ایک صحت ماندادی کے اندر ہوتا ہے تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جب آپ اپنے جسم کو حد سے زیادہ اور طویل عرصے تک شوگر یا نشاستے والی خوراک کھلاتے رہیں گے تو ہمارے جسم میں شوگر سٹور ہوتا رہتا ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا تفصیلا کہ ہمارے جسم میں شوگر کیسے سٹور ہوتا ہے اور وہ شوگر اگر آپ کو یاد ہو فیٹس کی شکل میں چربی کی شکل میں سٹور ہوتا ہے ہمارے خون میں جیسے شوگر بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے لب لبے کو بار بار سگنل جاتا ہے اس کو بار بار حرکت میں لائے جاتا ہے اور وہ مسلسل انسلین پروڈیوز کرتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے اور پچھلی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسلین زیادہ بنتا رہے تو انسانی جسم میں موٹا پا آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب لب لبے کو بار بار سگنل جاتا ہے کہ آپ مسلسل انسلین بناتے رہیں تو خون میں انسلین کی مقدار بڑھتی رہتی ہے ظاہر ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نشاستے دار غزائیں یا کاربز جن کو کہتے ہیں کاربوائیڈریٹس ان سے منع نہیں ہو رہے ہوتے وہ آپ مسلسل لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں انسلین مسلسل بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اس خون میں آئے ہوئے انسلین نے اس شوگر کی میٹابلیزم کرنی ہے اس کو ہمارے خلیوں میں پہنچانا ہے تو اس پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے اچھا اب ہمارے خلیوں میں کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں یا دروازے ہوتے ہیں جن کے اوپر آ کر انسلین بائنڈ ہوتا ہے اور یہ جیسے ہی ان ریسپٹرز یا دروازوں کے اوپر جا کے چھپکتا ہے تو کچھ اور راستے ہمارے خلیوں میں کھل جاتے ہیں جو کہ شوگر کو یا گلوکوز کو اندر آنے دیتے ہیں تو یہ جیسے انسلین بائنڈ ہوا شوگر کے راستے کھل گئے گلوکوز کے راستے کھل گئے اور ہمارے خلیوں میں وہ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سب سے اہم بات کہ بار بار یہ عمل ہونے کے بعد جب انسلین مسلسل آتا رہتا ہے یہ دروازے اس کے لئے مسلسل کھلتے رہتے ہیں شوگر اندر داخل ہوتی رہتی ہے تو بلاخر یہ دورز یا یہ ریسپٹرز تھک جاتے ہیں اور وہ مزید انسلین کو اپنے اوپر بائنڈ نہیں ہونے دیتے اور اسی چیز کو ہم انسلین ریزسٹنس کہتے ہیں کہ اب ہمارے خلیے اس انسلین کو ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو روک رہے ہیں اس کو ویلکم نہیں کر رہے ہیں وہ تھک چکے ہیں بیزار ہو چکے ہیں بور ہو چکے ہیں بیسیکل انسلین کے بار بار آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا تو انسلین کے ساتھ بھی ہمارے خلیے وہی سلوک کرتے ہیں کہ وہ اس کو ویلکم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس سٹیج پہ ہمارے خلیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انسلین کو ویلکم کرنا چھوڑ دیا اور اپنے راستے یا گیٹس بند کر دیئے اور جب انسلین کے گیٹس بند ہوئے تو ظاہر شگر کے گیٹس بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ اس کا کام یہی ہے شگر کے گیٹس کو کھولنا یہ کراس جو لگے ہوئے یہ دراصل بند راستوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیلز ہیں یہ بلکل ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں ایسے شو کرتے ہیں کہ ہم بلکل بہرے ہو گئے ہیں انسلین دروازے کے اوپر ٹھہر کے بار بار آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ دروازہ کھولیے مگر ہمارے سیلز آگے سے رسپانس نہیں کرتے اور اسی کو انسلین ریزسٹنس بولتے ہیں اب نتیجہ تن ہمارے جسم میں کیا بہران پیدا ہوا کہ خون میں شگر آئے جا رہا ہے آپ خوراک لیے جا رہے ہیں لیکن انسلین کے لیے راستے بند ہیں تو یہ سارے کا سارا جو شگر ہے جو آپ خوراک میں لیتے ہیں یہ خون کے اندر رہے گا یہ خلیوں میں داخل نہیں آسکے گا کیونکہ انسلین کو آپ اپنی ویل سے سٹاپ تو کر نہیں سکتے وہ تو سگنل کا غلام ہے اور اس کے لیے سگنل خون میں شگر کی موجودگی ہے تو جیسے خون میں شگر آتا ہے یہ لب لبے کے سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں انسلین چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں خون کے اندر تو آپ جتنا کھاتے جائیں گے انسلین اتنا بڑھتا جائے گا اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسلین آپ جتنا زیادہ پروڈیوس کروائیں گے اپنے جسم سے اپنے پینکریس سے آپ کا موٹاپہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا تو ایسی کیفیت میں آپ کے خون میں شگر بڑھتا جا رہا ہے آپ کے خون میں انسلین بھی بڑھتا جا رہا ہے اور خون میں انسلین کے بڑھنے کی سمل کو ہائپر انسلینیمیا کہتے ہیں ایسی کیفیت میں ہمارا جسم ایک بہت بڑی سنگین غلطی کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ سسٹم میں شگر موجود ہے تو اس شگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو سیلز میں پہنچانے کے لیے مزید انسلین کی ضرورت ہے مگر چونکہ آگے سے راستے بند ہوتے ہیں تو اس شگر کو انٹری تو فرام ہوتی نہیں ہے جواب میں مسئلہ یہ شروع ہو جاتا ہے بہران یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب آپ کے خون میں انسلین بہت زیادہ اکٹھا ہونے لگتا ہے بڑھ جاتا ہے کیونکہ انسلین اور شگر کے جو گیٹس ہیں راستے ہیں وہ اس وقت مضبوطی سے بند ہیں تو ان کو آگے جانے کا کوئی چانس نہیں مل سکتا اور اس حاج یہ بتاتی ہے کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں اگر چیک کیا جائے تو ان کے نارمل جو انسلین لیولز ہوتے ہیں ان سے پانچ سے سات گناہ زیادہ انسلین ان کے سسٹم میں یا ان کے خون میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے اپنے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا ٹیسٹ ہے جس سے آپ اپنے خون کے اندر انسلین لیول کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ نارمل ہے یا ہائی ہے تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کا پیٹ نکلتا اس کے کچھ سالوں کے بعد آپ کو پری ڈائیبیٹیز ہوتی ہے یعنی آپ ڈائیبیٹیز یا شگر نامی بیماری کے بالکل دہانے تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ فل بلون ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں شگر کے مریض بن جاتے ہیں تو یہ سارا فساد شروع ایسے ہوتا ہے کہ پہلے پہل آپ کے پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سارے میٹابولک ڈیس آرڈرز شروع ہوتے ہیں اور اگلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہی پیٹ کی چربی بالاخر فیٹی لیور کا بھی انسان کو شکار بنا دیتی ہے تو آج کی ویڈیو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو دو اہم چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک ہائپر انسلینیمیا ہوتا ہے ہمارے خون میں انسلین کی مقدار بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں انسلین ریزسٹنس ہو رہی ہوتی ہے اور مسلسل جب یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے لبلبہ بار بار سٹیمولیٹ ہو کے انسلین بناتا رہتا تو بالاخر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لبلبے کے یہ سیلز ان کو بیٹا سیلز کہتے ہیں یہ بھی تھک جاتے ہیں ایکزاست ہو جاتے ہیں اور انسلین بنانا کم کر دیتے ہیں اور بالاخر بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور ڈیابیٹکس میں یعنی شگر کے مریضوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لبلبے کے وہ سیلز جو انسلین بناتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں وہ انسلین بنانا کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ انسلین ریزسٹنس بھی ان کے اندر ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا موضوع پلیز اس کو شیئر کیجئے گا آپ اپنے موٹاپے کو کیسے کم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو شگر نامی بیماری سے مستقبل میں کیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اگلی آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے بہت ہی اہم چیزیں آگے بسکس ہونے والی ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ نگہ بان